ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف چیف جسٹس کے شکوے مشورے اور احکامات موجودہ قوانین بوسیدہ ہو گئے ہیں عدلیہ کے پاس اختیارات نہیں اور قانون سازوں کے پاس وقت نہیں وقلہ ہرتال اور تاریخ کا کلچر ختم کریں بلوچستان حکومت کو وکیلوں کے مسائل حل کرنے کے لیے تین ہفتوں کا وقت دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں خواجہ آسفنا ایلی کیس کی سماعت فیصلہ محفوظ کر لیا وزیر وقالت نہیں کر سکتا تو نوکری کیسے کر سکتا ہے جسٹر سامر کے ریمارکس محمد صفدر کی زمانت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج نیب نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا گیا فیصلہ کل ادم قرار دینی کی درخواست حصور اور فیصلہ بات کے بعد چیچہ بطنی پنجاب میں ننی بچی کے ریپ اور قتل کا ایک اور واقعہ درندوں نے آٹھ سال کی بچی کو اقبا کیا مبینہ ریپ کا نشانہ بنایا اور زندہ جلا دیا تڑپتی بچی کو مردہ سمجھ کر گلی میں پھیک گئے لوگ اٹھا کر اسپطال لائے لیکن ڈاکٹر زندگی بچا نہ پائے ننی نور فاطمہ دم توڑ گئی نماز چنازہ میں بڑی تعداد میں شہریوں کے شرکت آہوں اور سسکیوں میں سپرتے ہاتھ کراچی ملیر پولوس کی کارروائی بچیوں سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار ملزم امجد کی تصویر اور واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج آج میں اس کو محصول مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں خانمال میں چینی انجینئرز کا پولیس کے ساتھ جھگڑے کا معاملہ لڑائی کرنے والے شخص کو واپس بھیج دیا گیا چند روز قبل چینی شخص نے اکیلے جانے کے اجازت نہ ملنے پر ایس پی یو فورس سے جھگڑا کیا تھا زر مبادلہ کے زخائر میں کمی اپوزیشن لیڈر نے توجہ دلاو نوٹیس سینٹ نے پیش کر دیا شریر رحمان کا حکومت پر جھوٹ بولنے کا الزام کہتی ہیں ملکی زخائر کمبوڈیا سے بھی کم ہو رہے ہیں حکومت آل از ویل کا شور مچا رہی ہے پشابر میں ترکیاتی منصوبے عبام کے لیے ببالے جان بن گئے تاجر سڑکوں پر نکل آئے تین ماہ سے ہی کاروبار بند ہے پاکو پر مجبور ہو گئے ہیں مظاہرین کی دعائی احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کی دھمکی لاہور کے علاقے مصری شاہ میں فائرنگ آج نیوز میں سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی واقعے میں تین افراد زخمی ہو گئے تھے دوسری شادی کی اجازت نہ دینے پر شداد کورٹ میں شوہر کا بیوی پر تشدد بائی کے ساتھ مل کر بیوی کا سر موندیا مقدمہ درد پانچ افراد نامزد ایک گرفتار دالتوں میں پڑے ہیں وکلا ججز کے ساتھ مل کر انصاف کی فرامی کو یقینی بنائیں کوئٹا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ساخب نصار نے کہا کہ موجودہ قوانین بوسیدہ ہو گئے ہیں وقت کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ان کے پاس وقت نہیں لیکن پانی سہت تعلیم کے بنیادی مسائل کے حل کی بنیاد رکھ کر جائیں گے چیف جسٹس ساخب نصار نے کہا کہ وکلا بھی ہرتال اور تاریخ کا کلچر ختم کر دیں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدلیہ کی خامیاں دور کرنے کے لیے وکلا کا تاون ضروری ہے انہوں نے بلوچستان حکومت کو وکلا کے جائز مطالبات حل کرنے کے لیے تین ہفتوں کا وقت دے دیا لوڈ شیڈنگ کے شکار کراچی والوں کی پریشانی نیپرا کو نظر آ گئی نیپرا نے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دوران یا بڑھانے کا نوٹس لے لیا نیپرا نے تین کراچی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے کسی والے سے مزید جانے گی آج نیوز کے نمائند رانہ تاریخ سے رانہ تاریخ بتائیے گا کہ نیپرا کی جانب سے کیا فیصلہ کیا گیا ہے جی بالکل کراچی کے شہلیوں کی جانب سے مسلسل یہ شکایات سامنے آ رہی تھی کہ انشیڈول لوڈ شیڈنگ جو ہے کراچی میں کی جا رہی ہے دس گھنٹے بارہ گھنٹے کی روزانہ جو ہے انشیڈول لوڈ شیڈنگ کی جاری جس پر نیپرا نے فوری طور پر ایکشن لیا ہے اور نوٹس لیا ہے کہ کے لیکٹک کی جانب سے جو لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہے اور کے لیکٹک کی انتظامیہ نے جو رپور بجوائی سے لوڈ شیڈنگ کے حالے سے اس کو بھی نیپرا نے مستبد کر دیا ہے اور خود انویسٹی معاملے کی انویسٹیگیشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کل گیرہ اپرل کو جو ہے نیپرا کی ایک ٹیم جو ہے وہ کراچی بجوائی جائے گی جو اس معاملے کی تحقیقات کریں گی اور جس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا آیا کہ جرمانہ کیا جاتا ہے کے لیکٹک کو کوئی اور فیصلہ کیا جاتا ہے یہ نیپرا اٹھارٹی ٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ جو ہے وہ نیپرا کے لیکٹک کے اس معاملے پر جو ہے کیا جو ہے وہ حکم سادر کیا جائے تام معاملہ کی انویسٹیگیشن کے بعد ہی کے لیکٹک کی قسمت کا فیصلہ ہوگا کہ چھیک ہے رانہ تارک کے رپورٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ اور باپ کلیے چلتے ہیں کراچی جہاں ایم کیم پاکستان کے رانوما ڈاکٹر فاروق ستار اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آدھا سچ بولا پورا سچ نہیں بولا اسی لیے میں خالد مقبول بھائی سے یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں مذاکرات یا بات چیت میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس پر آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر سکتے ہیں تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر سکتا ہوں اور ہم پبلک میں پھر وہی بات لائیں گے تو خالد بھائی نے کہا کہ کچھ چیزیں تیہ ہو گئی تھی فاروق بھائی کہیں جاتے ہیں کسی دوست کے پاس تو وہ بات پھر چینج ہو جاتی ہے فاروق بھائی اگری کر لیتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے پھر دیکھیں میں بھی ایک بات یہ کہہ سکتا ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے پاس دو سالس گواہ بھی موجود ہیں ایک موقع پر انہوں نے یہ بات میرے ساتھ تیہ کر لیتی جب میں اور خالد بھائی اکیلے بیٹھے تھے اور سالس میں آپ کہیں گے تو میں آخر میں نام بھی لے دوں گا اور یہ بات تیہ ہو گئی تھی ان کے ساتھ اکیلے ون آن ون دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے کہ جو رابطہ کمیٹی میں کچھ ایسے ساتھی ہیں جو کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میں اور خالد بھائی کچھ بات تیہ کر لیتے ہیں اور بعد میں خالد بھائی کو وہ بات تبدیل کرنا مردی مثلا میں بالکل حلفیا یہ بات کہوں گا کہ ایک دن اکیلے خالد بھائی ایک ایک ہی مرتبہ ہے اس کے بعد وہ کبھی اکیلے نہیں ہے میں بھی اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے گیا وہ دو سالے ضرور موجود تھے تو اس روز یہ ہوا کہ خالد مقبول بھائی اور میں نے یہ تیہ کر لیا کہ ہاں مہاجروں کے وسیطر مفاد میں ہمارے ووٹ بینک کی یک جہتی اور اتحاد کو قائم و دائم رکھنے کے لیے سندھ کے شہر میں رہنے والوں کے پاس ایک اچھی جماعت ہے ایم کی ایم پاکستان اس سیاسی عمل سیاسی جماعت سے لوگوں کو محروم نہ کرنے کے لیے خالد بھائی میں اور آپ فیصلے کرتے ہیں اور آپ اپنی رابطہ کمیٹی سے اختیار لیں میں اپنی رابطہ کمیٹی سے اختیار لوں اور یقین مانے وہ دو سالس بھی گواہی دیں گے کہ ہاں خالد بھائی نے آمن نہ صدق نہ میری اس بات کو مانگئے اور میں بہت خوش ہوا اور یہ بہت پہلے یہ مسئلہ ہم حل کر لیتے کہ اگر رابطہ کمیٹی کی بجائے خالد مقبول بھائی اور میں دو رکنیک مرکزی کمیٹی بنا لیں دونوں رابطہ کمیٹی ہیں میری رابطہ کمیٹی بھی اور ان کی رابطہ کمیٹی بھی تو یہ فارمولا جو سالسوں کا ہے میرا نہیں میری تجویز نہیں ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں قابل قبول نہیں میری نہیں تو یہ جو فارمولا سالسوں کا ہے اس پر خالد بھائی ایک موقع پر میں حلفیا کہتا ہوں کہ وہ تیار ہو گئے اور اگلے دن بیٹھ کے ہمیں اس کی شکل کو تیہ کرنا تھا لیکن اگلے دن وہ ایک اور ڈپٹی کنوینئر کو اپنے ساتھ لے آئے اور اس ڈپٹی کنوینئر یا وہ بھی میرے بھائی ہیں انہوں نے یہ کہا یہ تو پارٹی کا عائن میں ایسا ہے ہی نہیں ہم کریں نہیں سکتے تو وہاں ہم نے اتنا اچھا آپس میں فیصلہ کر لیا تھا اور میرے وہ دو سالس بھائی اس بات کی جواہی دیں گے لیکن میں نے آج تک آپ کے سامنے والی بات نہیں رکھی چونکہ خالد بھائی نے آج یہ کہا کہ چیزیں تیہ ہو گئی تھی فاروق بھائی کہیں جاتے ہیں تو بھائی فاروق بھائی کے ہاں کا مسئلہ نہیں ہے فاروق بھائی کو تو تین تہائی رابطہ کمیٹی نے اپنا پورا اختیار دیا ملک کی بہتری کے لیے کراچی میں سیاسی استحقام کو قائم و دائم رکھنے کے لیے سندھ کے شہری عوام کو اس ذہنی حضیت سے نکالنے کے لیے فاروق بھائی آپ جو فیصلہ کریں تو میرے پاس اختیار ہے اور میں اکیلہ آج بھی خالد مقبول بھائی کو کہتا ہوں رابطہ کمیٹی بہادر آباد میں ایسے ساتھی ہیں جو محسوس کرتا ہوں کہ میرے اور خالد مقبول صدیقی کے درمیان تیہ شدہ باتوں کو بھی تبدیل کروا دیتے ہیں ایسا کہنا ہے ایمکیم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کا جو کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ملیٹن میں اب حال جانیں گے دریائے کابل کے کنارے باقے سیاحتی مقام سردریاب کا جو دفعہ 144 کے نفاس کی وجہ سے سنسان ہو گیا کشتی کیوں لوبی سزاوار کشتی چلانے والے ٹھہرے اصل وجہ سردریاب کا ٹوٹا اور خستہ حالپل ہے جس کا ملبا جوکتو دریائے میں موجود ہے جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے آج جیوز پشاور کی بیورو چیف فرزان علی نے وہاں جا کر لوگوں سے بات چیت کی ہے آئیے دیکھتے ہیں جی بالکل چارسدہ زلہ ہے اور سردریاب کا یہ مقام ہے میرے پاس منظر میں آپ کو دریائے کابل بہت زبردست طریقے سے بہتا ہوا روانی کے ساتھ بہتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس میں کھڑی ہیں یہ رنگ برنگی کشتیاں جو کہ یہاں کے مقامی لوگوں کا ایک بہت بڑا روزگار ہیں تقریباً مجھے بتایا گیا کہ سکسٹی فور سے سکسٹی فائیو یہ کشتیاں ہیں جہاں پہ لوگ چلاتے ہیں بہت سارے لوگ پشاور سے چارسدہ سے مردان سے قریبی دیہاتوں سے یہاں پر پکنک کے لیے آتے ہیں لیکن گزشتہ ہفتے ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا کہ میرے پاس منظر میں جو آپ کو پل نظر آ رہی ہے اس کے ٹوٹے ہوئے ایک حصے کے پاس بچوں سے بھری ہوئی کشتی اُلٹ گئی جس سے دو بچے ڈوب کر جانبہک ہو گئے لیکن اس کے بعد اچانک ظلی حکومت کو خیال آیا کہ یہ کشتی رانی یا یہاں پر کشتی چلانا اور لوگوں کا بچوں کا ان کشتیوں میں بیٹھنا خطرناک ہے تو انہوں نے یہاں پر دفعہ ایک سو چالیس کا نفاظ کر دیا اور جس کے بعد یہ جگہ اب کشتی رانی کے لیے بھی اور تفریق کے لیے بھی تقریباً بند کر دی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جنہوں جو کہ نہ صرف کشتی چلاتے بھی ہیں یہاں پر بلکہ یہاں پر انہوں نے بچوں کو بھی بچایا اچھا پھر تھوڑا سا چونکہ ہم ایسے علاقوں میں کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں پر پشتوک سپیکنگ لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو میں ترجمہ کر کے ان کی بات بتا دوں گی آپ کا نام کیا ہے خان خان بتائیے کہ واقعہ کیسے ہوا تھا اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ ملبے والی جگہ پر کشتی جب پہنچی تو وہ اس سے ٹکرا کر وہ ڈوب گئی اور پھر بچے بھی اس میں تھے تو وہ بھی ڈوب گئے اور یہاں سے ہم لوگ گئے ہیں اور انہوں نے بچوں کو بچانے کی کوشش کی ہے کتنے بچے آپ نے بتایا تھے بارہ بچے ہیں اٹھول اچھا ہمیں تو خبر ملے تھی کہ دو جو تھے وہ لاپتہ ہو گئے تھے پھر ان کی لاشیں ملے اپنے پیداش ہو اچھا کال ان کی جو لاشیں ہیں وہ بھی مل گئی ہیں یہ بتائیے کہ یہاں پر کتنے لوگ جو ہیں ان کے جو روزگار ہے اس سے وابستہ ہے روزگار خراب ہو گیا کتنے لوگ ہیں سونا کسان دی کشتی کہا انہوں نے کیا کہا کہ ہر کشتی میں کتنی جیکٹ ہونی چاہیے چھے جیکٹ ہان بتا رہے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ذلی حکومت نے ان کو پابند کیا ہے کہ اس وقت تک آپ کشتی نہیں چلا سکیں گے جب تک کہ آپ کوئی حفاظتی اقتدام نہ کر لیں اور حفاظتی اقتدام جو کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر کشتی میں چھے لائف جیکٹ جو ہیں وہ انہوں نے رکھنی ہے ہمارے نمائندے کفایت بھی یہاں پر موجود ہیں تھوڑا ان سے بھی پوچھتے ہیں ایک بہت اہم بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں حکومت کی بھی کوتائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملبا بھی تو نہیں اٹھایا گیا کیا وجہ ہے ملبا نہیں اٹھایا جا رہا ہے یہ آٹھ ماہ پہلے کا واقعہ ہے کہ سیمنٹ کا بھرا ہوا ٹرک جو ہے وہ اس پل سے گزر رہا تھا چونکہ یہ پل انیس سو سنتیس کا بنا ہوا ہے اور اس ویے سے وہ وزن برداشت نہیں کر سکا اور وہ ٹوٹ گیا اس سے وہ ٹرک بھی اس میں پڑا ہوا تھا اور یہ پل کا جو ملبا ہے وہ بھی نیچے پڑا ہوا ہے اس ملبے کو اٹھانے کیلئے حکومت نے اپنی جو اقدامات تھی اس ٹائم انہوں نے کر لی کچھ مشیندریہ منگائی اور ان سے اس کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن اس سے پل کا دوسرا حصہ ٹوٹنے کا چونکہ خط شاتا اس لئے انہوں نے اس کو اس طرح چھوڑ دیا اب کے جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ اسی ملبے کی ویسے پیش آیا کہ کشتی جا رہے تھی دینی مدرسہ کی بچوں سے بری ہوئی تقریباً تیرہ بچے اس میں سوار تھے اور وہ اس ملبے سے ٹکرا گئی وہ ڈوب گئے سارے گیارہ بچے جو ہے وہ ان مدہوں نے جو کشتییں چلا رہے ہیں انہوں نے ان کو ریکاور کیا اسی ٹائم توڑے بہت وہ زخمی ہو گئے اس ملبے کی ویسے پورا حصہ جو پل کا ایک پلر سے دوسری پلر تک جو حصہ ہے وہ پورا دریا کے اندر پڑا ہوا ہے اس میں لوہے کا کافی بڑا مقدار جو ہے وہ اس میں شامل ہے جس کی ویسے وہ اس کو نہیں اٹھا سک رہتے موسیقی